جس خواہش کا تم نے ابھی اظہار کیا ہے نا یہ بات میرے دل میں بھی تھی پھرشمہ کو دیکھتی تھی تو مجھے مان ہوتا تھا کہ یہ میری بھو بند ہے تو ملالیہ میں تمہاری طرح جذبات ہی ہو کر نہیں سوچتی بیٹا ہم اس سے اپنے گھر میں بیسے نہیں رکھ سکیں گے جیسے جمال بھائی نے رکھا ہوا ہے وہ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں پورا خاندان جانتا ہے دونوں بہنوں کی شاپنگ پیٹھنا اٹھنا کھانا پینا تم افور نہیں کر سکو گے بیٹا ضروری نہیں ہے ایک لڑکی کو اگلے گھر میں وہی سب ملے جو اس کو اپنے گھر ملتا تھا سوچ لو بیٹا میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ عرشمت سے شادی تمہیں تھکا نہ دی امی میں نے بہت سوچ سمجھ کے آپ سے ہی بات کیا ٹھیک ہے پھر بھوڑا مجھے بھی وقت دو سوچنا نہیں میں یہ چاہتوں کہ جس دن عرشمہ کی رخصت ہی تیہ ہوئی تھی اسی دن وہ رخصت ہوں کے اس گھر آ جائے موسیقا تم جو کہہ رہے ہیں وہ جو کر رہے ہوں اس کی تمہیں سزا ملے گی آمدان اور جو آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے جمال صاحب وہ کس بات کی سزا ہے جب سوچی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت کے نشے میں کہیں اس وقت آپ دولت کے نشے میں تو نہیں تھے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہو میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم کچھ پریشان دکھ رہے ہو بیٹھو ارے یار اتنا مد پریشان ہو کیا وقت سے پہلے ہی بوڑے ہو جاؤ یار بوڑا تو اسی دن ہی ہو گیا تھا جس دن رشمہ کی ماں میں نے چھوڑ کر چلی گئی ہاں یار بھابی کی وفات نے تمہیں بالکل تنہا کر دیا ہے یار میں تو کہتا ہوں کہ تم دوسری شادی پلیز یار آئندہ شادی کی بات مچ ہے زندگی میں اور بھی مسئلیں بس آئی ہیں اچھا خیار چھوڑو یہ بتاؤ کہ رشمہ بیٹھی کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں سوچ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہا رہا تھا چار پیسوں کا غرور آ گیا تھا ہمیشہ سب کو اپنا ملازم سمجھتا تھا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے شاید ایسا ہی ہوا ہے ٹھیک کہتا تھا یار اس سارے واقعے کی ذمہ داری تم خود لے رہے ہو اپنے آپ کو مرد الزام ٹھہرہ رہے ہو بلا بچہ نہیں یار یہ الزام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے میرا ہی تو قصور ہے اس خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے what's done cannot be undone چھوپ لیکن پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مزرہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا اگر وقت واپس آ سکتا تو میں مناسب لفظوں میں رابی آباجی کو انکار کر دیتا اور کی تظلیل نہ کرتا رابی آباجی کو انکار کرتا ہے